میکار دن بھرگے نے کہا ہے کہ اب لڑائی سیب اور رام کی ہو گئی ہے ہم سیب ہیں اور سیب سے زیادہ طاقت بر کوئی نہیں ہے بھائی کیسے یہ لوگ دھرم کا استعمال کرتے ہیں راجنیتی میں اور اس کے بعد آروب ہم لوگوں پر لگائے جاتے ہیں اگر یہ لوگ بھگوانوں میں ہی لڑائی لگا رہے ہیں تو سوچئے انسانوں کو کس طریقے سے یہ لوگ باٹنے کا کام کرتے ہیں حقیقت ہے وپکش کے پاس اب کوئی مدہ نہیں بچا اسی لئے یہ لوگ اس طریقے کی بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ جب بھگوان شری رام کی بات کرتے ہیں یہ مینیفیسٹو کا حصہ بھارتی جنتہ پارٹی کا رہا ہے جس کو کبھی کانگریس یا ان کے سہیوگیوں نے پورا نہیں ہونے دیا پانس سو سال سے زیادہ تر بھگوان شری رام رام لاللہ اس ٹینڈ کے نیچے رہے تب نہ ان کی بھاونائیں آہت ہوئیں نہ ان کی سموید نہ اس پرتی جاگی پر آج جب بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو کو پورا کیا ہنڈیا نے جب اپنی باتوں کو پورا کیا تو آج ان کو شب بھی یاد آ رہے ہیں پر اس وقت ان کو شب یاد نہیں آتے جب ان کی آدھی اور دھانگنی جب شکتی کے بارے میں ان کے وناش کی بات جب انہی کے پارٹی کے بڑے نیتا کرتے ہیں حقیقت ہے چناؤں کے وقت صرف اور صرف بھابناوں کو آہت کرنے کے لئے کانگریس ان کے گھٹک دل کے نیتا اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں آج جب وہ شب کو اتنا یاد کر رہے ہیں تو ان کو راحل گاندی جی کا وہ بیان بھی یاد آنا چاہیے جہاں پہ وہ شکتی کے وناش کی وہ بات کرتے ہیں ایسے میں انہی ویرودہ بھاس میں جو انڈیا الائنس اٹھکا ہوا ہے یہی کارن ہے کہ چودہ سے کم سمرتھن انیس میں ملا اور اس بار کانگریس اتحاسک آل ٹائم لو پر اس بار کانگریس کا پردشنہ بیان دے رہے ہیں اس سے زیادہ گھرنیت نندنی ہے اشوبنی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا جس طریقے سے بھاشا کی ساری مریادہ کو تار تار کر دیا گیا اور میں بیہار کی جنتہ سے بھی اپیل کروں گا اور بلکہ میں ان لوگوں سے بھی اپیل کروں گا جو سمبھفتہ کم سنکھیا میں ہی سہی پر آج کی تاریخ میں جو انڈیا الائنس کا سمرتھن کر رہے ہیں میں پوچھنا چاہوں گا کیا ایسی بھاشا کا آپ لوگ سمرتھن کیجے گا میرے پردھان منتری سے لاکھ بیڑھ سہی پر کیا کوئی بھی سببے سماج میں ایسی بھاشا کا ستان ہے کیا آپ ایک راشتے ادھکش کے لئے آپ اس طریقے کی بھاشا کا آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کا ویروت کسی سے بھی ہو بھارتی بھاشاوں میں اس کے شبد کوش میں ایسے شبد ہیں کہ آپ کڑی سے کڑی نندہ مریادش شبدوں میں رہ کر آپ کر سکتے ہیں ہمارے دیش کا گورو ہے ہمارے دیش کا پہچان ہے ہمارے پردھان منتری آپ کا ان سے مدبھید ویچارک ہو سکتا ہے پر اس طریقے سے ویکتگر ٹپ نہیں کرنا کیا آپ کو شوبہ دیتا ہے آج کی تاریخ میں ہم لوگ 21 سدیک میں ہیں پڑھے لکھے سماج کی ہم لوگ کلپنا کرتے ہیں ایسے میں جب ایسے لوگ جن کو کوئی نہ کوئی اپنا آدش مانتا ہوگا کس طریقے کی ایکزامپل آپ سیٹ کر رہے ہیں کس طریقے کا ادھارن آپ دینا چاہ رہے ہیں میں پناہ میں بیہار کی جنتہ سے آگرہ کروں گا کی دیکھیں اور دیکھ کر نرنے لیں ایک طرف راجد ہے جو پریوار کی ماں بہنوں کو گالی دینے کا کام کرتے ہیں دوسری طرف ان کے صحیح ہوگی ہیں جو پردھان منتری جی کے بارے میں اس طریقے کے شبدوں کا استعمال کرتے ہیں سبے سماج میں ایسے شبدوں کی کہیں کوئی ستھان نہیں ہے اور کل کو اگر ایسے لوگ آ گئے تو پھر اس کے بعد آنے والی پیڑھی کو کیا سنسکار دیے جائیں گے یہ ان کے نیتاؤں کی بھاشا سے ہی پتا چلتا ہے سنیے نا دوہزار چودہ کا بھی بائٹ نکال لیجے یہی بولے تھے دوہزار انیس کا بھی بائٹ نکال لیجے یہی بول رہے تھے انت کس کا ہو رہا ہے یہ تو یہ دیکھ ہی رہے نا دوہزار چودہ میں جو پردیشن تھا ایک سیٹ تو جیت نہیں پائے دوہزار انیس میں کھاتا پناہ نہیں کھول پائیں گے اور دوہزار بیس بھی ان کو بھولنا نہیں چاہیے دوہزار بیس میں اگر ہم لوگ الگ ہو کے چناؤں نہیں لڑتے تو آج جو ان کو گھمانڈ ہے نا بڑی پارٹی کا دہائی کا آگرہیں لوگ پارنے کا موسیقی